چلیے بانحال چینہ گر جمع قومی شہرہ اور اس پر ہمارے ساتھی عارف وحید بھی دن بر نظر رکھے ہوئے تھے اور رمبن میں انہوں نے جو کچھ بھی دن میں دیکھا وہ اب تک پہنچایا لیکن بارشیں قدرت کے ایک نعمت ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی یہ شامت بھی بن جاتی ہیں اور ان سے پریشان بھی ہونا پڑتا ہے اور جہاں جمع کشمیر کے کشمیر اور دوسرے حصوں میں آج بارشیں ہوتی رہیں وہیں پیر پنچال میں بھی موصلہ دار بارشوں کے باس سردی کی شدت میں اضافہ ہوا لیکن یہاں ایک اور پریشانی بھی ہوئی یہاں آسمانی بجلی گرنے سے دو خواتین سمیت تین لوگ جلسے ہیں جنہیں زلحسطال راجوری میں منتقل کیا گیا ہے جہاں انہیں طیبی امداد کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی حالت خطر سے خالی ہے پچھلے دنوں راجوری میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک آدمی لکمہ آجل بھی ہوا تھا اور ان دنوں اب مارچ کا مشہینہ شروع ہونے والا ہے اور یوں مارچ میں جمع کشمیر میں آسمان گرشتے ہیں چمکتے ہیں اور کہیں کہیں آسمان سے بجلیاں زمین پر بھی گرتی ہیں اور کبھی کبھی نقصان بھی کرتی ہیں لیکن ہم نقصان کی بات کریں تو ریاست کو نقصان پہنچائے جانے کی ہمیں خبر پہنچی ہے اور یہ خبر آپ تک ہم ضرور پہنچانا چاہیں گے ہم بتانا چاہیں گے کہ تعمیراتی ترکیاتی فلائی سکیموں کا دب دبا ہے یہاں پہ دب دبا ہے اور اس دب دبے پر ہم بات نہیں کریں لیکن ہمارے پاس یہ خبریں بھی ہوئیں کہ اس دب دبے کو بروقت مک مکمل نہ کرنے کی وجہ سے ہماری ریاست پر اضافی بوجھ رالا جا رہا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس وقت جمہو کشمیر میں چھ سو ستر ایسے پروجیکٹ ہیں جنہیں وقت پر مکمل نہ کیے جانے سے ریاستی خزانے کو اضافاً انیس ہزار کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے ایک ایسا اپ ڈیٹ ہے انیس ہزار کروڑ روپے کا ہماری ریاست کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور جو ہمارے پاس ریکارڈ آویلیبل ہیں ان میں یہ بات صاف ہے کہ ک پشمیر جمہو اور والداخ میں مختلف پروجیکٹوں کو وقت پر مکمل نہ کرنے سے اس سال قریباً اکتیس ہزار کروڑ روپے کا جو نشانہ رکھا گیا تھا اور ان پروجیکٹوں کے لیے اب انیس ہزار ایک پوائنٹ فائیو ٹو کروڑ روپے جو مخصوص رکھے گئے تھے سرکاری ریکارڈ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پی ریبلیو ڈی کے چھے پروجیکٹوں پی ایچی کے اکتالیس پاورڈال پاورڈیلپنٹ ڈیپارٹمنٹ کے چھے پروجیکٹ چوبیس اشاریہ بیانوے کروڑ روپے کا اضافی بوجھ ڈالا گیا ہے اور سرکاری سطح پہ کوئی اس کی وجہ ظاہر نہیں کی گئی ہے اور یہ حیران کن بات ہے کہ یہ افشل ریکارڈ ہے اور یہ سبھی تعمیراتی پروجیکٹوں اور ترکیاتی پروجیکٹوں کے حوالے سے ہے جو ابھی زیر تکمیل ہیں اور ایک بار پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے جمہو صوبے میں پانچ سو چھتر پروجیکٹ نامکمل ہیں اور ان پر دو ہزار چار سو باونہ شریعہ انتر کروڑ پر سرف ہونے کا تخمیمہ لگایا گیا تھا لیکن ان پروجیکٹوں کی عمل آوری پر اب دو ہزار پانچ سو اٹھاسی اٹھانہ اشاریہ ترانوے کروڑ پر خرج کرنے کا فیصلہ بھی لیا گیا تھا اور ان نامکمل پروجیکٹوں کی وجہ سے تیرہ سو اٹھائیس اشاریہ دس کروڑ پر کا اضافی بوجھ ریاست کے سرکار خزان عامرہ پر ڈالا گیا ہے اور پی اچی جمعوں میں کل چھپن پروجیکٹ اور سکیموں کی عمل آوری پر بیانوے اشاریہ اکاسی کروڑ پر خرج کر کرنے کا تخمیمہ تھا لیکن ان پروجیکٹو پر اب ایک سو دس کروڑ چھتیس لاکھ روپے کی رقم خرج ہو جائے گی اور اس طرح انہتر اشاریہ ترسیٹ لاکھ روپے کا اضافی خرج ہوگا سرکاری ریکارڈ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ کشمیر وادی میں ایریگیشن فلیڈ کنٹرول پی ڈیوڈی اور دوسرے محکموں میں بے لہ بے حساب جو اضافی بوجھ اب ڈالا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان ڈ سرکاری عہدداران یہ بتاتے ہیں کہ حالات کچھ ایسے تھے کہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکے لیکن جمہو میں کیا تھا یہ پی ڈیوڈی جمہو سے ضرور پوچھا جا سکتا ہے آر ان بی سے پوچھا جا سکتا ہے اور سینہ گر جمہو بانحال جو ناشنل ہائیوے ہے اس کا معاملہ بھی ست 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 اشاریہ سات کلومیٹر شارعہ جو ہے وہ ابھی تک نامکمل ہے اس پر کام کہیں چل نہیں چل رہا ہے اور اس کی وجہ یہ بھی بتا جاتی ہے کہ وہاں زمین نہیں دی جا رہی ہے اور ابھی زمین کی وجہ سے دوزار دس میں آپ کو بتاتے چلیں اس شہرعہ پہ کام شروع ہوا تھا ایک نجی کمپنی کو کام دیا گیا تھا لیکن دوزار دس سے اب تک یہ زمین حاصل نہیں کی جا سکی ہے اور ایک بار پھر سینہ اگر جمہو قومی شہرعہ پر جس پر آج تو کام کو جگہوں پہ چل رہا ہے لیکن ست سٹ کلومیٹر ایسی جگہ ہے بیچ میں ایک ایسا سٹروپ ہے جس پہ کام نہیں لگا گیا ہے اور اس ست سٹ کلومیٹر کو بنانے کے لیے آگے کتنا وقت لگے گا د دوزار دس سے دوزار سترہ ہو چکا ہے سات سالوں میں اس پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا تو اب یہ کب ڈالا جائے گا یہ سرکار سے عہدداران سے ہماری عوام ضرور پوچھنا چاہے گی ہمارے ذریعے صحیح لیکن یہ عوامی معاملات ہیں اور عوامی معاملات میں ہمارے خزان عمرہ پر ایک بار فید بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور بوجھ ڈالنے میں ہم محکمہ بجلی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم محکمہ بجلی کی بات ضرور کرنا چاہیں گے ڈپٹی سی ایم خود وزیرعالہ جو ہیں وہ اس بجلی محکمے کی نگرانی کرتے ہیں اور ان کے لیے یہ بتاتے چلیں کہ جہاں بجلی محکمے میں یہ سب کچھ ٹھیک ہے پاور نہیں ملتا ہے اس پر کچھ لوگ وہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دیفشنسی ہے پاور کی دو آہ ڈیمانڈ پلس پروڈکشن میں ہمارے ہاں بہت بڑی گیپ ہے لیکن آئے اشٹنگو بانڈی پورا کے لوگ سڑکوں پر مظاہرہ کرے تھے بجلی نہیں مانگ رہے تھ نائبی وزیرعالہ سے بجلی نہیں مانگ رہے تھے بلکہ بتا رہے تھے کہ قریباً ڈیڑھ ماہ ہوا ہے ان کا بجلی کا ٹرانس فارمر ٹھیک کرنے محکمے بجلی لیا ہے لیکن ڈیڑھ ماہ کے بعد بھی بجلی کا ٹرانس فارمر ٹھیک نہیں ہو سکا ہے اور اس کی وجہ سے آج ان کے ٹرانس فارمر کی وجہ سے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ٹرائفک جام رہا روڈ جام کیا گیا اور یہ بانڈی پورا کے اشٹنگو کے لوگوں کا آج کا یہ حال تھا اور س ٹرانس فارمر ایک محلے کا ایک چھوٹا سا ٹرانس فارمر جس کو ڈیڑھ مہینے میں ٹھیک نہیں کیا جا سکے اس کے بعد تعمیر و ترقی کے دعوے اور وعدے کرنا شاید صحیح بات ہو یا نہ ہو سرکار بات کرے گی لیکن ترال کے میں بھی بجلی محکمے کے خلاف الزام اور گجر بستی کم کارمولا گجر بستی کے لوگوں نے آج محکمے بجلی کے خلاف الزام آئید کرتے ہوئے بتایا کہ ترصیلی نظام عبدر تو ہے ہی اس پر ٹرانس فارمر نہیں اور ٹ کے علاقے میں بجلی کا حال جو ہے وہ بے حال ہوا ہے اور ترال میں بجلی کا حال بے حال گجر بستی ترال کی اور وہاں لوگ پارشان بجلی کے لیے یعنی بجلی کے معاملے پر ہم دعوے کرتے ہیں ہماری سرکاریں دعوے کرتی ہیں لیکن ریاست کے ہر خطے سے خبر یہی آتی ہے کہ بجلی کے حال ہے اور اس حال سے لوگ بے حال ہیں اور محکمہ بجلی دعوے کرتا ہے زمینی حقائق بدلہ نہیں سکا ہے ستر سال بعد بھی